بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز آج ہم جو کیس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سپریم کورٹ کا پی ایل ڈی 2019 سپریم کورٹ پیج نمبر 527 یہ ایک ڈیسائیڈ کیس ہے جو کس اپنے کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے 2019 میں کانسٹیبل خزرحیات ویسیس سٹیٹ اس پہ جو کانسٹیبل خزرحیات ہے اس پہ سیکشن 194 کے تحت پرجری کا الزام تھا کہ اس نے پرجری کمٹ کی ہے پرجری بیسیکلی کہتے کس کو ہے تو پرجری اس کو کہتے ہے کہ اگر ایک شخص کسی کیس میں عدالت کے سامنے جھوٹی گواہی دے یا کوئی جھوٹا ڈاکومنٹ ایز ان ایویڈنس پیش کرے تو کانسٹیبل خزرحیات پہ یہ ایلیگیشن تھے سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دے دی کانسٹیبل خزرحیات جو ہے وہ پرجری میں کنوکٹ ہو گیا آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کیسی ہوا یہ کیس جو ہے کانسٹیبل خزرحیات کا یہ دوسری کیس سے ریلیٹڈ ہے وہ کیس جو ہے وہ رائے خاص پولیس ٹیشن میں ریجسٹر ہوا اس میں ایک بندہ جس کا نام محمد الیاس ہے اور دوسرے کا نام محمد عصف ہے تو محمد عصف نے محمد الیاس کو قتل کیا تھا اب کانسٹیبل خزرحیات نے اس میں یہ گواہی دی تھی کہ جب یہ وقوع ہوا تو اکرنس کے پلیس پہ میں اس وقت موجود تھا اور میں آن ڈیوٹی تھا اور میں نے یہ سارا واقعہ جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں اس کا آئی ویٹنس ہوں پھر سیشن کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے یہ ڈیسیجن دے دیا کہ جو ملزم تھا اس کو سیشن کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے اس کو 302 بی کے تحت ڈیتھ سینٹنس سنا دی اس کے بعد ایکیوز نے اپیل کیا سپریم کورٹ میں مطلب لیوٹو اپیل لیا تو سپریم کورٹ نے لیوٹو اپیل گرانڈ کر دیا 2013 میں تو سپریم کورٹ نے جب فائل دیکھا اور تو انہوں نے کانسٹیبل خیزرہیات کی جو پریزنس تھی وہ کوسچن کر دی اور اس میں جو کانسٹیبل خیزرہیات تھا وہ دوسرے پولی سٹیشن میں ملازم تھا دوسرے پولی سٹیشن میں اس کی ڈیوٹی تھی اور وہ پولی سٹیشن اکرنس سے تقریباً سو کلومیٹر دور تھا پھر جب انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ پولی سٹیشن جس میں کانسٹیبل خیزرہیات ایز ای کانسٹیبل کام کر رہا تھا اس کے ہیڈ کانسٹیبل کو اگزامن کیا گیا اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا تو اس نے بتایا کہ وقوع کے دن اور ٹائم پہ خیزرہیات کو کوئی بھی لیو نہیں دی گئی تھی وہ چھٹی پہ نہیں تھا وہ آن ڈیوٹی تھا اور اسی وقت وہ جو ہے تقریباً سو کلومیٹر پلیس آف اکرنس سے دور تھا تو اس کے بنا پر اس سٹیٹمنٹ کے بنا پر کانسٹیبل خیزرہیات کو پرجری کیلئے کانوکٹ کیا گیا اور یہ سارا جو کیس ہے یہ سارا جو سیناریو ہم نے بیان کیا ہے یہ ایک لیگل میکزیم پہ بیسٹ ہے اور وہ لیگل میکزیم ہے فالسس ان یونو فالسس ان اومنیوس جس کا مطلب ہے کہ جو شخص ایک بار پرجری میں کانوکٹ ہو جائے تو وہ اسی کیس میں بھی اور دوبارہ کسی بھی کیس میں بھی ایزا ویٹنس پیش نہیں ہو سکتا وہ کریڈبل نہیں رہتا اور یہ قانونی شہادت کا آرٹیکل تری بھی ہم کو بتاتا ہے جو کہ کریڈبلیٹی آف ویٹنسز کے بارے میں ہیں وہی بھی بتاتا ہے ہمیں کہ ایک بار کسی نے اگر پرجری کمٹ کر دی تو پھر دوبارہ وہ کسی بھی کیس میں کریڈبل ویٹنس نہیں رہتا آج کا یہ ہمارا کیس ہم نے ڈسکس کر لیا ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ